وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ سَيِّدِ الْإِنسِ وَالْجَانِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ذَوِ الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّعِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُصْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ صَدَقَ اللَّهُ مَحْلَانَ الْعَظِيمِ ہجرت کا چھتا سال ہے اس چھتے سال میں بہت سارے اہم واقعات پیش آئے لیکن جو تاریخ کا ایک سب سے بڑا اہم واقعہ پیش آیا ہے چھتے سال میں وہ سلح ہدیبیہ کا واقعہ ہے مسئلہ یوں تھا کہ زلقادہ کا مہینہ چل رہا تھا شوال کے بعد زلقادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تیبہ سے صحابہ کے ساتھ عمرہ کی غرص سے نکلے اور چودہ سو صحابہ حضور کے ساتھ احرام پہن کر کے نکلے تھے ارادہ کیا تھا کہ عمرہ کرنا ہے جنگ کرنے کی غرص سے نہیں مدینہ تیبہ سے صحابہ جب سے ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے اس وقت سے لے کر مدینہ تیبہ میں کئی جنگوں میں ہی مصروف رہ گئے اور خانہ کعبہ جانے کا موقع نہیں ملا اب چھے سال کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ جا رہے تھے احرام پہن لیا اور اپنے ساتھ زبہ کرنے والے جانور بھی لے لیے اب جب اسفان نام کا اقلاقہ ہے وہاں تک پہنچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو یہ پہلے سے اندیشہ تھا کہ مکہ کے کفار اتنی آسانی سے عمرہ کرنے نہیں دیں گے اتنی جنگیں ہو چکی ہیں آپس میں جنگیں بدر ہوئی ہے جنگیں اہد ہوئی ہے جنگیں خندق ہوئی ہے بڑی بڑی خونخار جنگیں ہوئی ہیں خون ریز جنگیں ہوئی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا قبیل بنو خزاہ کا ایک شخص تھا اس کو حالات معلوم کرنے کے لیے کہ مکہ میں کیا چل رہا ہے معلوم کر کیا ہو گیا اور مکہ کے حالات معلوم کر کے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو خبر ہو گئی ہے کہ آپ مدینہ سے عمرہ کے لیے نکلے ہیں تو انہوں نے میٹنگیں کرنا شروع کر دی مکہ کے اندر جتنے قبیلے تھے جتنے خاندان تھے سب انہیں بیٹھ کر کے یہ میٹنگ کیا ہے کہ آپ کو ہرگز ہرگز مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے اور آپ کے ساتھ جنگ کرنے کی بھی انہوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں اور اس میں سرکردہ سربراہ جو ہے وہ خالد بن ولید تھے اور اکرمہ بن ابو جہل ابو جہل کے بیٹے اکرمہ اور خالد بن ولید ابھی تو وہ اسلام لائے ہوئے نہیں تھے میٹنگوں میں وہ سر فہرست تھے اور سارے لوگوں کی جماعتیں جمع کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیا جائے گا اب وہ خبر جیسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی پھر بھی آپ سفر جاری رکھے تھے مکہ کی طرف پھر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اپنے لشکریوں کو لے کر کے مکہ سے باہر نکل کر کے ایک علاقہ تھا وہاں پر پڑاؤ ڈال چکے یہ حملہ کرنے کے لیے جنگ کرنے کی نیت سے مکہ سے وہ نکل کر باہر آ چکے تھے کہ مسلمانوں کا راستہ رکنا ہے ابھی پینتیس کلومیٹر دور تھا مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شاہرہ تھی جو بڑا راستہ تھا اس کو بدل کر کے چھوٹے راستے پر آ گئے ہیں اور اس کے بعد ایک کونے کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کو اترنے کا حکم دیا یہ وہ علاقہ ہے جس کو ہدیبیہ کہتے ہیں اس علاقے کا نام ہدیبیہ تھا وہاں ایک کونہ تھا اب جیسی اترے چودہ سو صحابہ ہیں پانی تھوڑا سا اس کوئے میں تھا چند صحابہ نے پانی کیا لیا وہ کوئے ہی سوگ گیا اور یہ گرمیوں کے دن تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب صحابہ اپنی شکایتیں لے کر کے آنے لگے کہ ہمارے جانور بھی بھوکے پیاسے اور ہم سب کو بھی پانی میسر نہیں اور سامنے کفار مکہ کی فوجیں حملہ کرنے کے لئے کھڑی ہیں اب کیا کیا جائے اور سب کے جسموں پر احرام ہے احرام کی حالت میں تو جو مارنا بھی جائز نہیں چونٹی مارنا بھی جائز نہیں اب جنگ کہاں کریں گے احرام کی حالت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر صحابہ میں سے ایک صحابی سے کہتے ہیں تمہارے پاس برطن ہے تو لاؤ وہ برطن لے کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی برطن میں ہاتھ رکھا ہر انگلی کے بیچ سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ کیا ہی ذوق افضاء شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ واہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہونے کا جو موجزہ ہے وہ حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا تھا صحابہ کہتے ہیں ہم سبوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا جانوروں کو پانی پلایا اور اپنے اپنے مشکیز پانی سے بھر لیے لیکن وہ پانی جونکتون جاری ہی رہا پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھا لیا صحابہ کہتے ہیں ہم تو اس دن چودہ سو تھے اگر پانچ ہزار بھی ہوتے تو کسی کو پانی کم نہ ہوتا اتنا پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے انگوشتے رسول سے جاری ہوا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کا پانی اور اپنا ایک تیر دیا کہ اس کو لے جاؤ اس کونے میں ڈال دو اس کونے میں وہ پانی ڈال دیا گیا اور تیر حضور کا اس کونے میں چھوڑ دیا گیا وہ کونہ لبا لب پانی سے بھر گیا اس وقت جو بھرا تھا میں اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھا ہوں اس کونے میں آج بھی پانی موجود ہے یہ اور بات ہے کہ ابھی چند سال پہلے چار پانچ سال پہلے سعودیوں نے اس علاقے کو ایک کمپنی کو رینٹ پر جگہ دے دی تو اس کمپنی نے پورے کونے کا احاطہ کر لیا وہ کمپنی کے اندر آ جاتا ہے کونہ لیکن ابھی بھی کونہ ختم نہیں کیا گیا ہے وہی پرانی صورت میں کونہ آج بھی موجود ہے ہم گئے ہیں لیکن اس میں دیکھا کہ آج بھی کونہ پانی سے بھرا ہوا ہے اور میٹھا لہٰذا نہائی تھی شیری اور میٹھا پانی اس میں موجود ہے یہ موجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پیش آیا اب یہ ہدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ دیکھا کہ جنگ کی غرص سے ہم آئے نہیں ہیں لہٰذا بہتر یہ ہے کہ صلح کر لی جائے یہ کفار مکہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں لڑنا چاہ رہے ہیں مناسب نہیں ہے اور جبکہ ذلقادہ یا حرمت والا مہینہ چل رہا تھا جنگ جس میں حرام بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو منتخب کیا کہ صلح کے لیے مکہ جا کر بات کریں حضرت عمر کو بلایا کہا کہ جاؤ تو ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہم صلح کرنا چاہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے معذرت کر لی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ میں جاؤں گا میرے سخت ترین دشمن ہیں یہ مکہ والے ہیں اور مجھ سے اگر سخت جملے نکلیں گے تو یہ میری جان پر حملہ کریں گے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا میں وہاں پر لڑ پڑوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت کے بعد حضرت عثمان غنی کو بلایا حضرت عثمان غنی اس وقت بھی مکہ والوں کے نظر میں معذز تھے ان کا خاندان بھی شریف اور وہ لوگوں میں عزت والے تھے مکہ میں تو حضرت عثمان کو بھیجا گیا مکہ آجاؤ صلح کے لیے بات کرو حضرت عثمان غنی احرام کے حالت میں مکہ مکرمہ آئے وہاں پر لوگوں میں جو بات چیت چل رہی تھی جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے پاس جا کر حضرت عثمان غنی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں قاسد ہوں اور صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں تو اس میں ابو صفیان اور بھی دیگر بڑے بڑے وہاں پر جو سردار تھے موجود تھے سب ہوں نے سنا اس کے بعد کہا اے عثمان ہم آپ کی قدر کرتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ صلح کا پیغام لے کر آئے ہیں پرانے معاملات کی وجہ سے آج ہم آپ کو آپ کے احرام کی وجہ سے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت تو دے چکے اور آپ کو خانے کعبہ کا تواف کرنے کی بھی اجازت ہے آپ اپنا عمرہ کر لیں صحیح کر لیں اور واپس جائیں لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز ہرگز مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اگر میرے جسم پر یہ احرام قیامت تک بھی رہے میں بغیر رسول اللہ کے عمرہ ہرگز نہیں کروں گا رسول اللہ کے بغیر میں عمرہ نہیں کروں حرم شریف تک پہنچ کر کہ حضرت عثمان غنی خانے کعبہ کا تواف نہیں کی تواف نہیں کیا کہا کہ مجھے منظور ہے میں یہ احرام کی حالت میں رہوں گا جبکہ مکہ مکرمہ پہنچ جانے کے بعد کعبہ سامنے ہے صفہ مروہ قریب ہیں صرف ساتھ چکر کعبے کے لگاتے اور ساتھ چکر صفہ مروہ کیسائی کرتے ان کا احرام ہو جاتا اتر جاتا عمرہ ہو جاتا لیکن عزت عثمان غنی نے نہیں کیا یہ صحابہ کا عشق ہے اور یہ صحابہ کا مسلک ہے بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے اسی کو عالی حضرت نے فرمایا تب خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کونسا دین ہے عزت عثمان غنی جب منع کر دیتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا تو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا مکہ میں کہا کہ اب ہم جانے بھی نہیں دیں گے قید کر لیا لیکن یہ قید کرنا ایسا مشہور ہو گیا کہ ہدیبیہ کے مقام پر جو چودہ سو صحابہ حضور کے ساتھ تھے سبوں میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا اور اس زمانے میں کیا آج کے زمانے میں بھی کسی ایمبیسیڈر کا قتل کرنا کسی قاسد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے اب وہ حضور کے ایمبیسیڈر تھے ترجمان تھے قاسد بن کر کے گئے تھے جب یہ قتل کا معاملہ مشہور ہو گیا تو صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا اب ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور صحابہ سے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت لیتے ہیں یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے جس کا ذکر سورہ فتح 26 پارے قرآن میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ اہد لیا کہ تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ آخری سانس تک تم ہماری وفاداری پر قائم رہو گے اللہ اس کے رسول کی رضا پر ڈٹے رہو گے ہر صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کیا اور اس بیعت کے بعد اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَا اللہ ان مومنوں سے راسی ہو گیا جو درخت کے نیچے اپنے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے اور قرآن میں اللہ فرماتا اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ جن لوگوں نے رسول آپ کے ہاتھ میں بیعت کیا ہے حقیقت میں وہ نے اللہ سے بیعت کیا ہے یہ بیعت کیا ہے بیعت کیا ہے بیعہ کا مطلب عربی میں بیچ دینا بیعہ کا مطلب بیچنا تو جب ایک بندہ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا وہ بیچ دیتا اس کو کہتے ہیں بیعت کس کام کے لیے بیچتا ہے کس کام کے لیے بیچتا ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرما اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَا مُعْلَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ نے مومنوں سے مومنوں سے ان کی جان اور ان کی مال کو خرید لیا اللہ نے خریدا مومنوں سے اللہ نے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا اس بدلے میں کہ ان کے جان اور مال کے عوض اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا یہ سودا ہے یہ بیعت اسی کو کہتے ہیں اسی بیعت کا حصہ آج تک موجود ہے اس سنت پر آج بھی ہم عمل کرتے ہیں جو ہمارے شیخ ہوتے ہیں یا جو پیر و مرشد ہوتے ہیں کسی سلسلہ حقہ کے ان کا سلسلہ ثابت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو ہم ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے یہی کہتے ہیں کہ ہم اہد کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے فرمامردار رہیں گے اور ہمیشہ ہم وفادار رہیں گے اس اہد کا نام ہی بیعت ہے صحابہ نے بیعت کیا چودہ سو صحابہ نے بیعت کیا کہ ہم آخری سانس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہیں گے اب بات یہاں اچھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لینے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں دیکھیں مشہور کیا ہوا تھا ایک بہت اہم نکتہ میں بتاتا ہوں ایک اہم نکتہ حضرت عثمان وہاں نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بائیں ہاتھ اٹھایا صحابہ اکرام کے سامنے اور اپنا ہاتھ بائیں ہاتھ سیدھے ہاتھ پر رکھا اور ورمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اپنا بائیں ہاتھ کہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں ان کی طرف سے میں اپنے سیدھے دائیں ہاتھ پر رکھ کر کے بیعت کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کا حکم فرما دیا اب مسئلہ یہ ہے بیعت کس بات پر لی جاری تھی بیعت کب لی جاری تھی یہ جب افواہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا ان کا قتل ہو گیا ہے اور یہاں بیعت حضور لے رہے ہیں اب سب کی بیعت لینے کے بعد پھر حضور کا یہ کہنا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں بیعت کر رہا ہوں معاملات کیسے ہیں آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں آپ ایک جگہ قتل کی افواہ پر سب صحابہ بھڑکے ہوئے ہیں اور دوسری جگہ حضور بیعت بھی لے رہے ہیں اور تیسری مرتبہ حضور اپنا ہاتھ دے کر خود حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مکہ سے دور ہیں لیکن ان کی نگاہوں سے کوئی معاملہ پوشیدہ نہیں ہے میرے آقا غیب دا نبی یہ جانتے تھے کہ عثمان کا قتل نہیں ہوا ہے وہ قید ہیں اسی لئے تو حضور نے ان کی ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا کر بیعت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمایا اور اس کے بعد پھر انتظار کرتے رہے کہ دیکھتے ہیں معاملات کیا ہوں گے تو وہاں سے مکہ سے ایک شخص آیا اور وہ حالات کو دیکھ کر مکہ والوں کو واپس جا کر کہا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اتنے لوگ احرام کی حالت میں آئے ہیں جانور ان کے پاس ہیں زباہ کرنے کے اور ان کو ہم اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ میٹنگ میں بیٹھے ہیں اس میں ایک عمر دراز شخص تھا عروہ بن مسعود سقفی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا کہا اے قریش کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں سبوں نے کہا ہاں کیا تم سب میری عزت نہیں کرتے ہو کہا ہاں میں نے کبھی تمہارے ساتھ دھوکہ کیا یا تم میرے بارے میں کوئی بدگمانی رکھتے ہو سبوں نے کہا کبھی نہیں ہرگز نہیں آپ ہم میں معزز ہیں کہا تو پھر مجھے اجازت دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو صلح کا پیغام آیا ہے یا اچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام میں کیا لکھ کر کے بھیجا تھا پتا ہے حضرت عثمان سے کہا تھا کہ جا کر یہ پیغام دینا کہ ہم جنگ کے لئے نہیں آئے ہم عمرہ کرنے کے لئے آئے ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے اور دوسری بات ہم اب آپ کے ساتھ صلح کرنے کا پیغام بھیج رہے ہیں اور تمہارے بھی حالات ایسے ہیں کہ کئی جنگوں میں تمہارا بہت نقصان ہو چکا ہے بدر میں اہد میں خندق میں بہت سارا تمہارا جانی نقصان بھی ہوا مالی نقصان بھی ہوا جنگ سے کوئی متفائدہ نہیں ہونا ہے تمہاری بھی بھلائی اسی میں ہے کہ صلح کر لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ جملہ ورمایا تھا اور اگر وہ اس بات پر راضی نہ ہوئے تو ان سے کہنا کہ اگر تم جنگ ہی کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک تم سے جنگ کریں گے جب تک یہ گردن ان کے جسم سے الگ نہ ہو جائے سب سے جنگ کریں گے تو یہ پیغام جب پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا پھر عروہ بن مسعود سقفی جو ان کے اندر عمر درہا شخص تھا وہ کھڑا ہوا کہا میں جاتا ہوں معاملات کو بات کرتا ہوں وہ آیا ہدیبیہ کے موقع پر جہاں ہدیبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا پورا لشکر پڑاو ڈالا ہوا ہے وہ سیدھ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بڑا عزت والا جانتا ہوں آپ کی قدر بھی کرتا ہوں آپ نے صلح کا پیغام بھیجا بہت اچھا ہے لیکن کیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا ہے کہ قریش کے ساتھ آپ جنگ کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے کیا آج تک تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی خاندان کو تباہ کرتا ہو اور اگر قریش مکہ والے تم پر غالب آگئے اے محمد تو یہ جتنے آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں نا یہ سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے آپ کو صحابہ کو تانہ مارا حضرت ابو بکر صدیق وہاں موجود تھے غیرت ایمانی ایسی جاگی کہ کھڑے ہوئے اتنا سخت جملہ کہا کہا وہ بڑھے ہے جا تیری جو دیوی ہے لات اس کی شرمگاہ چاٹتا بیٹھ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ وفادار ہیں کہ ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ جب تک ہے ہم حضور کے قدموں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے رہتے تھے ہمیشہ یہ عروہ بن مسود کبھی بات کرتے کرتے حضور کی داڑی تک ہاتھ لگاتا تھا اس کو یہ لگتا تھا کہ عرب کا دستور ہے جو بڑا عاجمی ہے وہ چھوٹے سے بات کرتا ہے تو اس طرح جب وہ حضور کی طرف داڑی کو ہاتھ بڑھاتا حضرت مغیرہ بن شعبہ چیختے ہیں کہا کہ ہاتھ نیچے رکھو ہاتھ نیچے رکھ کر کے بات کرو وہ کہتا کہ یہ عرب کا دستور ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ اسی طرح سے بات کرتا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا بڑا ہوتا ہے یا جو دستور ہے وہ تمہارا ہے جس کے سامنے تم بات کر رہے ہو وہ عام عاجمی نہیں وہ اللہ کا رسول ہے تمہیں تمی سے رہنا ہوگا اس کے بعد دوبارہ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو اپنی تلوار اٹھائی حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اور تلوار کی جو ڈھال ہے اس سے ہاتھ کو ایسا مارا کہ بڑے کا ہاتھ نیچے آگیا کہا کہ اس کے بعد اگر ہاتھ اٹھا تمہارا بات کرنے کے لئے بھی حضور کی طرف تو پھر تمہارے مونڈے سے ہاتھ الگ ہو جائے گا یہ صحابہ کا جذبہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنے حساس تھے اتنے سینسٹیو ہوتے تھے کہ وہ چھوٹی سی بھی حلکی سی بھی چیز دوسروں کی طرف سے برداشت نہیں کرتے اب اس کے بعد عروہ بن مسعود سخفی بات چیت کر کے واپس مکہ والوں کے پاس آیا مکہ والوں نے پوچھا چچا جان آپ نے بات کیا کیا حل نکلا کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ان سے جنگ کرنا اچھا نہیں ہے ان سے جنگ مت کرو سب تباہ ہو جاؤ گے کہا کیوں ان سے جنگ کیوں نہ کہہ رہے ہیں کیا ان کے پاس بہت ہتھیار ہیں عروہ بن مسعود نے کہا میں نے دیکھا ہے کسرا کو بھی دیکھا ہے بادشاہ کو قیسر کو بھی دیکھا ہے ان کے بڑے بڑے درباروں کو دیکھا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں جو ان کی عظمت ہے یہ پوری دنیا میں میں نے کہیں نہیں دیکھا کہیں نہیں دیکھا ان کے پروانوں کی کہا کیا ہے کہا کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو یہ سب کے سب اعتراف میں جمع ہو جاتے ہیں اور حضور ادھر کلی کر رہے ہوتے ہیں صحابہ اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں کوئی اپنا دامن آگے کر دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک کترہ بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے صحابہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اپنے کپڑوں میں لیتے ہیں اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں اپنے جسموں پر لگا لیتے ہیں ان کے کھکار کے تھوک کو تک وہ صحابہ چھوڑتے نہیں ہیں اوروہ بن مسعود کہتا ہے میں نے ایسی عظمت دنیا میں کسی کی نہیں دیکھی جو پروانے اپنے نبی کے وضو کے پانی کا کترہ زمین پر گرنے نہیں دیتے وہ ان کے خون کا کترہ کپ گرنے دے سکتے ہیں لہٰذا وہ اپنی جان دے دیں گے لیکن وہ اس جنگ سے باز نہ آئیں گے اوروہ بن مسعود سقوی کے یہ جملے تاریخ میں رقم ہیں یہی ہے میرے عزیزوں حفاظتِ ناموں سے رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کا حق صحابہ اکرام سے بہتر کون ادا کر سکتا تھا اب پھر معاملات ایسی بڑھتے چلے گئے ایک شخص آیا اور اس نے دیکھا اور پھر وہ چلا گیا پھر ایک شخص آیا سہیل بن عمر نام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی صحابہ سے کہا سہیل آیا ہے معاملہ سہل ہو جائے گا وہ اگرچہ کافروں کی طرف سے صحابہ اکرام نے کہا حضور نے فرمایا ہے تو اب معاملہ سہل ہونا ہے وہ شخص آیا اور کہا میں مکہ والوں کی طرف سے نمائندہ ہوں آئیے چلی ہم آپس میں بات کرتے ہیں صلح کی شرطیں لکھتے ہیں کن کن شرائط پر صلح ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو دونوں ڈسکس کرتے رہے صحابہ اکرام ایک طرف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمر کے ساتھ صلح کی شرطیں لکھ رہے ہیں یا تیہ کر رہے ہیں سب معاملہ تیہ ہو گئے تو صلح کی شرطیں کیا تھی پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے یہیں سے واپس جائیں گے آپ احرام کھول دیں اپنے جانور زبا کر لیں آپ یہیں سے عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے اگلے سال آپ عمرہ کے لئے آئیں گے لیکن صرف تین دن مکہ میں رہیں گے اور بغیر ہتیار کے آئیں گے اگر تلوار بھی لائیں گے تو نیام کے اندر ہوگی یہ سب شرطیں تھی اور پھر اس کے بعد یہ بھی شرط تھی صلح کی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ میں رہ رہا ہے تو اسے مدینہ جانے کی اجازت نہیں دیں گے اور آپ اس کو مدینہ نہیں ایکسپ کریں گے اس کو ہماری طرف واپس بھیجیں گے اور اگر کوئی ہمارا آدمی مکہ سے مدینہ میں آ گیا ہے تو آپ مدینہ سے اس کو ہمارے پاس واپس بھیجیں گے وہ ہمارے پاس رہے گا حضور نے سب منظور کیا اور اس کے بعد یہ بھی صلح کی شرط تھی کہ جو جس کے ساتھ چاہے قبیلوں کے دوستی کرے اس کو اپنا حلیف بنا لے اب یہ شرطیں لکھنے کی بات آئی تو مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمائے آؤ شرطیں لکھی جائیں گے ابھی شرطیں لکھی جانے تھی بیٹھ کر کے کیونکہ یہ ایگریمنٹ ہے معایدہ ہو رہا ہے اسی اسنا میں مکہ سے ایک مسلمان حضرت ابو جندل جو سحیل بن عمر جو شخص ایگریمنٹ کرنے آیا تھا اسی کے بیٹے ہوں مسلمان تھے وہ صحابی رسول تھے ان کو ان کے باپ نے زنجیروں سے باندھ کر کے گھر میں رکھا تھا اور مارتا تھا یہی سحیل بن عمر جو صلح کرنے آیا تھا وہ زنجیریں کاٹ کر کے بھاگتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ گھسٹے ہوئے زخموں سے چور چور ہے اور مکہ سے بھاگ کر کے ہمارے پاس آیا حضرت ابو جندل دعائی دینے لگے یا رسول اللہ مجھے قبول کر لیں میں بہت تکلیف سے وہاں مکہ سے بھاگ کر کے آیا ہوں میرا باپ روزانہ مجھے مارتا ہے اور باپ بیٹھا ہوا تھا اور سحیل بن عمر نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صلی اللہ جو ہوئی ہے اس کے لئے میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے بیٹے کو مکہ واپس بھیجنا ہوگا اس کے بغیر میں صلی اللہ کی کوئی چیز سائن نہیں کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ابھی ہماری اگریمنٹ سائن نہیں ہوئی اس سے پہلے وہ آیا ہے اس سے پہلے وہ آیا ہے لہٰذا وہ ہمارے پاس رہے گا سحیل بن عمر نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا حضور نے یہ تک کہا کہ چلو وہ مدینے میں نہیں خاص میرے گھر میں رہنے کی تم اجازت دو اس کو ابو جندل کو اس نے کہا نہیں میں آپ کے گھر میں رہنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا واپس کرنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا ٹھیک ہے ابو جندل کو واپس کیا جائے ایک صحابی ہیں زخموں سے چور چور ہیں کافروں کی مار کھا کر کے آئے ہوئے ہیں اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو جندل تمہیں مکہ واپس جانا ہوگا تو وہ چیخ کر کے رونے لگ گئے اور صحابہ کے پاس گئے چودہ صحابہ وہاں پر ہے سب کے سامنے ایسی تقریر کرنے لگے کہا کہ تمہیں پتہ ہے مکہ والے میرے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں اپنے نشانات دکھانے لگے زخموں کے اور زنجینوں میں باندھ کر کے رکھتے ہیں یہ سن کر کے حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ نے تڑپ گئے کھڑے ہو گئے کہا دوڑتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہا اے عمر کیوں نہیں کیا ہمارا دین حق نہیں ہے کہا ہاں حق ہے عمر کیا یہ کفار سب باطل نہیں ہے کہا ہاں باطل ہیں تو کہا یا رسول اللہ پھر آپ ان سے دب کر کے صلح کیوں کر رہے ہیں آپ ہمیں جنگ کی اجازت دیں ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے بھی ہمیں پتہ ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے جاؤ حضرت عمر آئے اور صحابہ کے سامنے یہی کہہ رہتے کہ حضور سے عرض کرو کہ جنگ کرنے کی اجازت دی جائے حضرت ابو بکر کے پاس آئے کہا ابو بکر آپ کی بات رسول اللہ کے بھی ٹالتے نہیں دیکھ نہیں رہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صلح کر رہے ہیں حضرت ابو بکر نے ان کی باتیں سنی ان کا کندہ پکڑ کر کے ہلایا اور سوردار آواز میں حضرت ابو بکر نے کہا الزم غرزہ کیا عمر اے عمر اوقات میں رہ کر کے بات کر تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ اللہ کے رسول ہے وہ اپنے پیٹ سے فیصلہ نہیں کرتے وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کی وہی سے کرتے ہیں وہی یہ خدا سے وہ فیصلہ کرتے ہیں حضرت عمر اس وقت کہتے ہیں اس وقت اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کیا ہے جذبات میں آ کر کہ میں نے غلطی کیا ہے اور ابو بکر صدیق کا ایمان اس دن دیکھنے کو ملا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں لیکن رسول جو فرما دے وہی دین ہے وہی ہمارے لئے حق ہے ابو جندل کو واپس کرنا پڑا کئی معاملات ہوئے اس حدیبیہ کے موقع پر بتانا بہت اہم ہے صحابہ کا ایمان دیکھیں آپ ہر گھڑی آزمائش ہے ان کی ابو جندل کو واپس کیا مکہ اب صلح نامہ جب لکھنے کی بات آئی حضرت علی کو بلایا حضور نے قلم لو لکھو اب لکھنے کا جو تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سویل بن عمر جو صلح کرنے کے لئے آیا تھا کافروں کی طرح سے وہ اٹھ کر کے بیٹا اور کہا ہم رحمان کو جانتے ہی نہیں ہم رحمان کو نہیں جانتے خدا کا نام اس میں مطلقو پہلے سے ہمارا جیسے دستور ہے بسم اللہم بس اتنا ہی لکھنا ہے الرحمن الرحیم نہیں حضرت علی اور جو صحابہ تھے کہا کہ نہیں ہمارا دستور ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے حضور نے اس بحث و تقرار کو منع کر دیا اور کہا ٹھیک ہے مٹا دو مٹا دو اتنا ہی لکھو جتنا ہی بول رہے ہیں صحابہ کے لئے بہت بڑی آزمائش کا وقت تھا پھر اس کے بعد صلح نامہ لکھا گیا تو نیچے حضرت علی نے یہ لکھا هذا ما قاضا علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شرطیں ہیں جس پر صلح کے لئے محمد رسول اللہ نے منظوری فرمائی ہے فیصلہ کر لیا ہے تو اس پر بھی ان کافروں نے اعتراض کیا آپ محمد بن عبداللہ ہیں محمد رسول اللہ نہیں ہیں اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو اتنا جھگڑا ہی کیوں ہوتا آپ رسول اللہ کا لفظ کیوں لکھوائے اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نادانو میں اللہ کا رسول ہوں یہ اور بات ہے کہ تم جھٹلاتے ہو میں اللہ کا سچا رسول ہوں انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے یہ لفظ اس میں صلح میں نہیں ہونا چاہیے ایک ایک پوائنٹ پر پکڑ کر کے وہ امتحان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ سے کہا علی اس کو بھی مٹا دو محمد بن عبداللہ لکھو حضرت علیہ کلم چھوڑ کر کے اٹھ گئے کہا یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا کہ آپ کے نام کے ساتھ میں رسول اللہ کو مٹا دوں زندگی ختم ہو جائے گی لیکن لفظ رسول اللہ کو میں یہاں سے ہرگز نہیں مٹا سکوں گا حالانکہ حضرت علیہ سے زیادہ فرمان بردار کون ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے اپنا سب کچھ فنا کیا ہے لیکن بات جب جذبہ عشق کی آتی ہے تو ایک محب اور ایک محبوب کے درمیان کے معاملات یہ نافرمانی نہیں کیا حضرت علیہ نے وہ جذبہ فرط محبت میں کہا کہا رسول اللہ مٹانا مجھ سے نہیں ہو سکتا آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے وہ لفظ حضرت علیہ نے کہا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ لفظ مٹایا حضرت علیہ برداشت نہ کر سکے اندازہ کریں ایک طرف ان کا امتحان ہے اور ایک طرف عشق رسول بھی ہے ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہے ہر چیز کو ایکسپٹ کرتے جا رہے تھے کیوں رسول اللہ کا فیصلہ تھا بظاہر حالات ایسے دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لیکن رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پر منظور رہنا بھی ضروری تھا سلح نامہ تیہ ہو گیا اب وہ لے کر کے مکہ چلے گئے اب یہاں بات صحابہ کی ہے کہ ان کو واپس جانے کے لئے تو کہنا ہے احرام کھولو جانور زبا کرو اپنے بال یہی موڑا لو یہاں پر بھی دیکھیں امتحان ہے جو مدینے سے چل کر کے آئے وہ ساڑھے چار سو کلومیٹر اور مکہ پائنٹیس کلومیٹر باقی ہے اور ان کو کہہ دیا جائے کہ اب عمرہ نہیں ہے تمہارا جاؤ یہاں سے کیا گزرچی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا ہم نے صلح کر لیا اس سال عمرہ نہیں کریں گے احرام اتار دو اپنے بال منڈالو حلق کر لو اور واپس جانا ہے حضور نے ایک بار فرمایا کوئی صحابی اٹھے نہیں یہ بھی نافرمانی نہیں ہے دوسری بار حضور نے فرمایا اٹھو اپنے احرام کھولو کوئی نہیں اٹھا سر جھکائے بیٹے رہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں یہ نافرمانی نہیں صحابہ کے دل میں یہ تھا کہ ابھی اللہ کوئی آیت اتارے گا ابھی اللہ کوئی حکم اتارے گا اپنے نبی پر اور نبی کریم فرمائیں گے اٹھو جنگ کرنا ہے اور ہم جنگ کریں گے ان کا کفار کو بتا دیں گے اس انتظار میں تھے کہ وہی اترے گی اب تین بار حضور نے فرمایا واپس اپنے خیمے میں آگئے اس وقت ام سلمہ رضو اللہ تعالیٰ حضور کی زوجہ متحرہ ہم مومنوں کی ماں حضور کے ساتھ تھی حضور بڑے غمگین تھے ام سلمہ سے کہتے ہیں اے ام سلمہ آج تک میرے صحابہ نے میری بات پر اتنی تاخیر نہیں کی لیکن میں نے آج دیکھا کہ ان میں سے کوئی اٹھتا نہیں ہے اپنے بال بھی نہیں مڈھاتے احرام بھی نہیں کھولتے ہیں تو ام سلمہ رضو اللہ تعالیٰ نہ جن کے مطالق آگئے عورتوں میں اگر کوئی مشہورہ کے لائق ہے تو صرف ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کیوں فرما رہے ہیں کہ اٹھو احرام کھولو اور اپنے حلق کر لو اس لیے کہ وہ انتظار میں ہیں کہ وہی اترے گی اور آپ کا حکم بدل جائے گا اگر آپ کا فائنل حکم ہے فیصلہ آپ نے فرما لیا ہے کہ واپس جانا ہے تو میرے آقا آپ خود خیمے سے باہر جائیں سب کے سامنے آپ خود حلق فرما لیں اپنا احرام آپ خود اتار دیں حضرت ام سلمہ کے مشہورے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور اپنے بال حضور نے حلق کر لی اور احرام اتار دیا صحابہ نے دیکھا حضور کو سامنے اور اس کے بعد سب کے سب کھڑے ہو گئے اور کہا اب اس کے بعد کوئی حکم بدلنے والا نہیں ہے رسول اللہ نے حلق کر لیا احرام اتار دیا تو چلو سارے صحابہ نے اپنے احرام اتار دی حلق کر لی اور نہ چاہتے ہوئے دل پر پتھر رکھا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس مدینہ آئے صحابہ اکرام پورے راستے میں باتچیت نہیں کرتے تھے گم سم تھے کہ کیسے حالات ہیں وہ صحابہ جو جنگِ بدر میں ان کے ہیں ان کی گردنیں اڑا چکے تھے خندق میں ان کے پسینے چھوٹ گئے تھے کافروں کے وہ صحابہ صلح کر کے جا رہے تھے زندگی میں یہ صلح بھی آنا ضروری ہے ہر معاملہ جنگ سے ہی نہیں حل ہوتا مذاکرات بھی کوئی چیز ہے ان معاملات سے بھی حل کیے جاتے ہیں جب مدینہ واپس آئے اب ہوا یہ کہ سب سے پہلے جو مسلمان مکہ سے بھاگ کر کے آئے وہ حضرت ابو بصیر تھے ایک صحابہ ہی تھے وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا مکہ والے بڑی تکلیف دیتے ہیں تو جیسی ہوا آئے مکہ کے دو لوگ کافر بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے آئے کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے جو مسلمان آئے گا اس کو واپس کرنا ہوگا مکہ والوں کا پیغام لے کر کے وہ آئے حضور سے کہا کہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے ایک شخص ہمارے ہاں سے بھاگ کر کیا اس کو واپس کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر سے کہا جاؤ ہم اہش شکنی والے لوگ نہیں ہیں ہم وعدے کی وفا کرتے ہیں تم واپس چلے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے گڑ گڑاتے واپس گئے مکہ میں بیچ راستے میں ہوا یہ کہ وہ دو آئے تھے ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہاری تلواریں بڑی اچھی ہوتی ہیں تعریف ہے وہ خوش ہو کر کہ اپنی تلوار دیئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور گردن مار دی جو پکڑ کر کے مکہ واپس لے جا رہے تھے ان کو قتل کر دیئے اور اس کے بعد پھر بھاگتے ہوئے مدینہ آئے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا کافر آئے تھے ان کے ساتھ آپ نے مجھے واپس بھیج دیا اب میں ان کا کام تمام کر چکا ہوں اور واپس میں مدینہ آیا ہوں مجھے مدینہ رکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہوئے کہا اس شخص نے تو جنگ کو بھڑکا دیا کاش تمہارے ساتھ کوئی اور ہوتا جو اس معاملے کو ہونے سے روک دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاملات کہیں بڑھ نہ جائیں ان کے متعلق میں حکم کروں گا تو وہ ڈر گئے کہ آپ پھر واپس مجھے مکہ بھیجیں گے تو دوسرے دن صبح صبح پہلے ہی مدینہ سے بھاگ کر سمندر کے کنارے جا کر پناہ لے لی ایک چھوٹی جگہ پر نہ ادھر نہ ادھر اب ہوا یہ کہ مکہ کے حضرت ابو جندل جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے ہدیبیہ کے مقام پر آئے تھے وہ بھی مکہ سے بھاگ کر کے اسی سمندر کے کنارے آگئے اب جب دو لوگ جمع ہوئے ہیں تو جتنے مکہ میں مسلمان قیدی تھے ایک یہ بات دیگرے بھاگتے بھاگتے مکہ سے اسی جگہ جمع ہونے لگے وہ تقریباً ستر کی تعداد میں ہو گئے ہیں اب وہ سمندر کے کنارے جہاں جا کر جمع ہوئے وہ راستہ ایسا تھا کہ مکہ والے جب بھی ملک شام یا یمن تجارت کرنے کے لئے جائیں گے تو وہیں سے جانا پڑتا اب وہ جاتے کیسے یہ ستر وہ لوگ وہاں پر ڈیرہ جمع کر کے بیٹھے ہیں جن کو مکہ والوں نے خوب مارا تھا قیدی بنایا تھا اب حالات ایسے ہو گئے کہ یہ مکہ والے مجبوراً آئے ابو سفیان کو سردار بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ ہماری وہ جو ایگریمنٹ تھی اس کو ختم کر دیا جائے کہ مکہ سے کوئی بھاگ کر کے آئے گا تو اس کو آپ کو واپس کرنا ہے اب اس کو چینج کر دو کہ جو ہمارے ہاں سے بھاگ کر کے آئے آپ اس کو اپنے ہی پاس رکھو کئی اور جانے نہ دو کیونکہ وہ ہمارا راستہ روکے بیٹھے ہوئے ہیں جب یہ ایگریمنٹ ختم کرنے کی بات آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان یہ بات کرنے کے لئے مدینہ میں کوئی ابو سفیان سے بات کرنے والا نہیں یہاں بھی کمالِ عشق دیکھیں ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی زوجہ ہیں ام المومنی نے بات کافر ہے بیٹی حضور کی زوجہ ہے جب ابو سفیان نے سب سے بات کرنے کی کوشش کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے تو اپنی بیٹی کے گھر آئے میری بیٹی حضور کی زوجہ ہے ام حبیبہ کے مکان پہ آئے جیسی آئے بستر لگا ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بستر کھینچ لیا چادر کھینچ لیا کہا کیا بات ہے کیوں آئے ابو سفیان نے کہا بیٹی اپنے باپ کے لئے تو یہ چادر نہیں رکھتی ام حبیبہ نے کہا یہ نہائیتی دنیا کی پاکیزہ چادر ہے اس پر اللہ کے رسول بیٹھتے ہیں میں کسی کافر کو اسے بیٹھنے نہیں دے سکتی اپنے باپ کے لئے انہوں نے چادر نہیں رکھی کھینچ لیا اور اس کے بعد ابو سفیان نے کہا یہاں کہیں دالگلنے والی نہیں ہے جب میری بیٹی کے گھر بات نہیں ہو سکتی تو دوسروں کے ہاں کیا ہو سکتی واپس چلے گئے ایک سال نہیں گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کو لے کر دوسرے سال مکہ کے لئے نبانہ ہوتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ تھا عمرہ کی غرص سے نکلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب حالات مکہ کے ایسے بدل گئے تھے کہ سب میں اپس میں اختلاف لڑائیاں کبیل اپس میں دور ہو چکے تھے اب کسی کے پاس لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے یہ شان سے داخل ہو رہے تھے کہ قرآن کی آیت جو ہے اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح تا فرمائی ہے حضور بغیر جنگ و جدال اور قتل و قتال کے مکہ میں داخل ہوئے بیس رمضان کا دن تھا حضور آتے ہیں مکہ مکرمہ میں سیدھ خانہ کعبہ کے اندر موجود سارے بتوں کا صفایہ کیا اور بلال حبشی کو کعبے پر چڑھا کر پہلی آسان وہاں سے دی گئی ہے یہ مکہ فتح ہوا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرے ڈرے بھاگ رہے تھے کافر جتنے دنوں تک جنگ کرتے تھے لڑتے تھے آج حضور کے بارے میں قیدی حضور کے پاس قیدی بن کر آئے تھے اور صحابہ نعرہ کیا لگا رہے تھے اليوم یوم الملحمہ آج تو گوشت کے چھٹڑے اڑانے کا دن ہے آج تو گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن ہے ماریں گے اتنے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے صحابہ جوش میں یہ نعرہ لگا رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو جمع کیا اور اس کے بعد صحابہ کا یہ نعرہ بدل دیا اليوم یوم الملحمہ آج گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن ہے حضور نے بدل کر کہا نہیں اليوم یوم الرحمہ آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے اِذْحَبُوا اَنْتُمُ التُلَقَاء جتنے قیدی ہو کر کیا ہے وہ جاؤ سب کے سب تم آزاد ہو سب کے سب تم آزاد ہو سب کو آزاد کیا فتح مکہ کا مکمل خلاصہ یہاں کیا کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ اگلی سیرت کے درس میں عرض کیا جائے گا یہ چھٹی ہجری کا ایک واقعہ میں نے پیش کیا ہے سال بھر اور بھی مختلف واقعات پیش آئے انشاءاللہ اس سلسلہ سیرت میں زندگی باقی رہی تو پیش کیا جائے گا دعا ہے مولا رب العزت تیرے حبیب کے جلووں میں زندگی عطا فرما اور تیرے رسول کے قدموں میں موت عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين